اسلام علیکم محترم ناظرین مریم نواز شریف اور جمائمہ گولڈ سمیت کے درمیان جاری لڑائی جو کہ ٹویٹر پر چل رہی ہے اور ابھی تک یہ لڑائی صرف ٹویٹس کی حد تک ہے اس پر ایک تیسرے بندے نے بھی اپنی انٹری کرائی لیکن اب یہ شخص کون ہے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا لیکن اس بندے نے عدالت میں ایک درخواست دے دی اس کی درخواست کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ ٹویٹ شو کروں جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل شروع ہوئے ہیں ناظرین یہ آپ کی سکریند میں موجود ہے جمائمہ گولڈ سمیت اور اس کے بعد انہوں نے پوری کہانے لکھی جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ دوہزار چار میں صرف پاکستان اس لیے چھوڑ کے گئیں کہ انہیں بہت زیادہ سیاسی اور ان کی نسل پرستی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا اس کے جواب میں مریم نواز شریف نے اپنا ٹویٹ پیش کیا جو آپ کے سامنے اب موجود ہے انہوں نے بتایا کہ بھئی مجھے آپ میں اور آپ کی فیملی میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے نہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوگا میرے پاس اور بھی کام کرنے کوئے ہیں آپ اپنے ایکس کو بلیم کریں اس سب کے لیے جنہوں نے یہاں سے کام شروع کیا ناظرین یہ تو وہ دو ٹویٹس ہیں جس کے بارے میں سب جانتے ہیں تو ناظرین اب آپ کو بتاتا ہوں تیسرا شخص تیسری شخص نے کیا گا ناظرین لندن میں کوئی پاکستانی شہری ہیں ابھی ان کا نام سامنے نہیں آیا لیکن وہ لندن میں ہی رہتے ہیں انہوں نے لندن کے پولیس ٹریشن میں مریم نواز کی تقریب کے خلاف درخواہ چمع کرائی اور انہوں نے اپنا موقف یہ اختیار کیا ہے کہ مریم نواز کا بیان نفرت انگیجی کے زمرے میں آتا ہے لہٰذا ان کی برطانی آمد پر پابندی آئد کی جائے مریم نواز کی یہ بات وہاں پہ چلی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا کہ وہ اپلیکیشن دینے والا کون ہے اور اس اپلیکیشن پہ لندن کی عدالت یا پولیس ٹیشن کیا کروائی کرتے ہیں ابھی تاک یہ تیسرا بندہ سامنے نہیں آیا ان دونوں کی ٹویٹر کی جنگ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ جو تیسرا بندہ ہے جس نے وہاں پہ درخواست دیا اس کی آئیڈنٹیٹی یہ کون ہے اور اس نے اپلیکیشن کس کے کہنے پہ دی کیونکہ یہ پاکستانی ہے وہاں پہ رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے جوں ہی یہ شخص کا نام کچھ پتہ یا اس پہ کوئی کاروائی ہوگی تو وہ میں ویڈیو آپ کے ساتھ لے آؤں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اور اگر چینل سے جوڑے رہنا چاہتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دوبا لیں اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں جنس ملوں گا کسی نئی خبر کے ساتھ اللہ حافظ جنس ملوں گا کسی نئی خبر کے ساتھ